اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز ناظرین السلامین میں مہین احمد عباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل پروپرٹی بینک اسلامباد آپ کی خدمت میں ایک مرد پر پھر آذروں میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میں اس وقت نووہ سیٹی کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں اور اس کے اس مین راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر کھڑا ہوں جو اس کا پہلا راؤنڈ آباؤٹ ہے جس کو پرائم بلک کا آ جاتا ہے آج کیونکہ نووہ کی سائٹ کے اوپر ایک بہت بڑا فنکشن ارینج کیا جا رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرائم بلک کے اندر بکنگ کروائی تھی ریزیڈنشل کے اندر کیونکہ آج بہت بڑا دن ہے نووہ کے حوالے سے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرائم بلک کے اندر اپنی انویسمنٹ کی تھی کیونکہ آج نووہ کی سائٹ کے اوپر ان لوگوں کو پوزیشن دینے جا رہی ہے نووہ اپنے پرائم بلک کے جو انویسٹر ہیں یا ان کے کلائنڈ ہیں ان کو آج وہاں پر پوزیشن دینی جا رہی ہے تو اس کے یہ مین راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو نہ کمرشل کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ کمپنی کی پولیسی کے مطابق کمپنی نے پہلے راؤنڈ آباؤٹ کے ساتھ ساتھ اور آج الحمدللہ اس ایک مبارک بے کے اوپر یہاں پر کمرشل کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور آج بہت بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی گود میوزز جو نووہ سیٹی انتظامیاں آپ نے چار بجے ان کا جو فنکشن ہوگا اس کے اندر بہت بڑی جو ایک تو بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں دوسرا اپنی جتنی بھی گود میوززیں اپنے کلائنٹ کے لیے وہ بھی سنانے جا رہی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج آپ کو نووہ سیٹی کی مکمل اپ ڈیٹ دوں تاکہ آپ لوگ انویسمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ نووہ سیٹی کیوں مکمل طور پر دیکھ سکیں کیونکہ آج سے سال ڈیٹ پہلے لی ہمارا موقف نووہ کے بارے میں یہی تھا کہ نووہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جن لوگوں نے بھی یہاں پر انویسمنٹ کی ہے ان کو ضرور فائدہ ہوگا ملک کی علاقات آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جو اس رکمنڈیس نامباد کی لوکیشن کے اوپر پڑا ہو چاہے چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑے نام کے ساتھ وہ لانچ ہوا ہو ملکی حالات کی وجہ سے اس ٹیم چیزیں آپ کو دیکھنے کو جو ملتی ہیں وہ مائنس کی طرف داری ہیں لیکن پھر بھی جو لوگ پروپتی کو سمجھتے ہیں جو لوگ ان حالات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ چیزیں اسٹیبل ہوں گی ملکی حالات اسٹم جو بھی ہیں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنی انویسمنٹ نکال لیتے ہیں پھر ان کو نقصان ہوتا ہے جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے انسٹالمنٹ پلین کے اوپر اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ اس کے لیے اپنا ٹائم پورا سپنڈ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انتہائی مناسب ریٹ ہوتے ہیں اور آزان جو انسٹالمنٹ پلین ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے اپنی چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پورا ٹائم دے سکتے ہیں تو وہ چیز سے تب جا کے آپ کو فائدہ دیتی ہیں اگر آپ نے تین مہینے یا چار مہینے یا پانچ مہینے کے بعد اپنی انویسمنٹ کو نکالنا ہے تو پھر آپ کو یہ بہترین سوٹیبل چیز آپ کا سی ڈی ای سیکٹر ہوتا ہے نہ کہ سوسائٹیز ہوتی ہیں تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو نووہ کی مکمل سائٹ دکھا سکو کہ اس وقت فنکشنٹ کی جو تیاری ہے وہ کتنے زور و شور سے کی جا رہی ہے اور کمرشل جو سٹارٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی اس ٹائم نووہ کے اوپر کام ہو رہے ہیں فنکشن کے حوالے سے یا اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے تو میری کوشش ہوگی آپ کو وہ ساری چیزیں کور کر کے دکھاؤں تاکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی نووہ کے انتر انویسمنٹ کرنے کے خواش مند ہیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ نووہ کتنا اچھا پروجیکٹ ہے اور کتنی جلدی جو نے اس نے ڈیلیوری کی طرف اپنے کلائنٹ کو لے کر گئے ہیں آج کیونکہ پرائیم بلاک کی جو یہاں پر پوزیشن دینے جا رہے ہیں اس کی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ نووہ سٹی نے بیفور ٹائم اپنے کلائنٹ کے لیے جو بیلٹنگ کا اعلان کیا ہے اور ان کو پوزیشن دی جا رہی ہے کیونکہ پرائیم بلاک ایسا بلاک تھا کہ یہ زمین ڈاٹ کوم نے بیچا ہے اور ساڑھے سیتیس لاکھ روپے کا پلاوٹ تھا اگر آپ اس پرائیم بلاک کے اندر پلاوٹ لینا چاہتے ہیں یا ان کی جو دوسری کٹنگ ہے پانچ مرلے کی جرنل بلاک کی تو اس کے اندر بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھے پروچیکٹ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور آنیٹ والے ٹائم کے ساتھ آپ اسی طریقے سے نووہ سٹی کے اوپر اعتماد کر کے اپنے سارے چیزوں کو کور کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے میں اندر چل کر انشاءاللہ آپ کو نووہ کی مکمل کوری دکھاتا ہوں جی پروگرام کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی جو ان کا عملہ ہے وہ پرجوش دکھائی دے رہا ہے کاکیوں آر کے آج سائٹ کے اوپر بہت بڑا پروگرام کرنا جا رہے ہیں اور نووہ اپنے فسٹ بلٹنگ کرنا جا رہی ہے یہ اس کا پہلا مین راؤنڈ آباؤٹ ہے جس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبردست قسم کی یہاں پر انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر اس کے بلکل سامنے ہی آپ کو بہت بڑی مسٹر نظر آ رہی ہے جو انہوں نے بلکل شروع میں ہی دی ہے اور اس کے ساتھ آگے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ تیار ہوتی ہوئی جس کے اوپر اس وقت کام لگا ہوا ہے یہ ان کا نووہ سکول سسٹم ہے اور یہ آپ کا پرائم بلک ہے جس کے اوپر انشاءاللہ آج ان خوش نصیب لوگوں کو بلٹنگ کے اندر پلات نمبر دینے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پرائم بلک جو انا یہ ٹوٹل زمین ڈاٹ کام کو انہوں نے دیا تھا اور زمین ڈاٹ کام نے اس کو ساڑھے سنتیس لاکھ روپے کے اوپر بیچا ہے تو یہ جتنا بھی ایریہ یہ سارا وہ ایریہ ہے جہاں پر اس وقت لوگوں کو پوزیشن دینی جا رہی ہے نووہ کافی خوبصورت کر کے اس بلک کو بنایا ہے کیونکہ نووہ سٹی کی اگر ڈویلپمنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نیو سٹی کا ایک وزٹ کرنا ضروری ہے کہ نیو سٹی کو جب نووہ سٹی کی منیجمنٹ خاص طور پر اس کے جو مالک ہیں چیئرمین ہیں جنید افزال صاحب جب تک ان کا چارج نیو سٹی کے اندر تھا تو انہوں نے نیو سٹی کو کتنا خوبصورت کر کے بنایا ہے گو کہ نیو سٹی ٹیکسلا کے اندر ہے اور واکنڈ کے لوکیشن کے اوپر ہے اور اسلامباد سے تھوڑا سا دور ہے لیکن اس کی جو ڈویلپمنٹ ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ان جنید افزال صاحب نے وہاں پر لوگوں کو دی ہیں لیوینگ آف سٹنڈر جو وہاں پر لوگوں کو دیا ہے تو لوگ وہاں پر بہت خوش ہیں کہ اتنی زبردست قسم کی ڈویلپمنٹ اور ہر لیاز سے اگر اس کے ریٹس کو دیکھا جائے کیونکہ وہاں پر بڑے مناسب ریٹس دوہزار تین کے اندر وہ سوسائٹی شروع ہوئی تھی تو بڑے منیموم سے ریٹ جنید صاحب نے اور چودری کمر صاحب نے وہاں پر لوگوں کو دیئے تھے اور ان لوگوں نے اس پروجیکٹ کو بڑا خوبصورت کر کے بنایا ہے تو جب تک نیو سٹی کا چار جنید صاحب کے پاس تھا جنید صاحب نے زبردست قسم کی وہاں پر ڈویلپمنٹ کر کے ان کو دکھائی ہے اور نیو سٹی کو چار چان لگانے والے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنید صاحب ہی ہیں کیونکہ جنید صاحب کی ڈویلپمنٹ کی وجہ سے نیو سٹی آج اس مقام تک پہنچی ہے تو اس کے بعد یہ انہوں نے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے مین سی پیک روٹ کو انہوں نے چوز کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے کی دائمیں اگر سوسائٹی آباد ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے اس کو بہت بڑا ایک بینیفٹ ملتا ہے کہ موٹر وے کے بلکل قریب ہے روٹ ایکسس بلکل ان کو جو نہ وہ ایزیلی جو نہ وہ میٹ کرتی ہے تو یہ مین سی پیک روٹ کے اوپر انہوں نے اپنا پروجیکٹ نووہ سٹی کو دوہزار انیس میں لانچ کی ہے ملکی الات کی وجہ سے کچھ کرائیسس ان کو جیل نہ پڑے ہیں لیکن ان سب سے باہر نکل کر اب نوہ سٹی ڈیلیوری کے طرف جا رہی ہے تو یہ آپ کو جتنا بھی ایریا سپرام شروع ہوگا اور چار بجے یہ اپنی بیلٹنگ کا یہاں پر ان لوگوں کو پلات نمبر دیں گے کیونکہ فورٹی پرسنٹ کے اوپر لوگوں نے ڈریکٹ بوکنگ کروای تھی زمین ڈاٹ کام کے اوپر اور ان لوگوں کو پلات نمبر یہاں پر دیئے گئے ہیں تو آج اس کی بیلٹنگ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے یہ سارا جتنا بھی یہاں پر ارنیجمنٹ کیا گیا یہ چار بجے کی پروگرام کا ہے اور یہاں سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ کو خود اندازہ ہو سکے کیا کہ پہلے والی نواب کافی اب تک ڈولپمنٹ کے اعتبار سے بدل چکی ہے یہ سامنے آج کیونکہ تھوڑا سا موسم خراب ہے تو آپ کو ائرپورٹ کی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی ہم نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ کو یہاں سے ائرپورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی دکھائی تھی کہ ائرپورٹ کے بلکل قریب میں یہ پروجیکٹ پڑا ہوا ہے اور انتہائی مناسب پیسوں کے اندر آپ نے اگر یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے تو بڑے منیمم سے ریٹ انہوں نے دیئے تھے جس کے اندر پانچ مرلے کا پلاٹ جرنل بلاگ کے اندر انہیں انیس لاکھ پچانوے ہزار کے اندر دیا تھا اور اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو لیے نووہ نے یہ سہولت رکھی تھی کہ ڈیویلپمنٹ جو چارجز ہوتے ہیں بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات کے اندر پلاٹ تو بڑے منیمم ریٹ کے اندر ایشو کرتی ہیں لیکن جب اس کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز کی بات آتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ کہنا داری سے موچھیں بڑھ جاتی ہیں پھر وہ اصاب ہو جاتا ہے تو نووہ نے آپ کو جو پانچ مرلے کا پلاٹ دیا تھا انیس لاکھ پچانوے ہزار کے اندر اس کے اندر ڈیویلپمنٹ چارجز بھی انکلوڈ تھے تو بہت ہی سستہ پروجیکٹ تھا بہت سارے لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرنی چاہیے کیونکہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے جس کی آر ریڈی ایک ہسٹری ہے کہ اس نے بہت بڑا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کی یہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے کمرشل کا جو سلسلہ ہے وہاں پر یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور شروع ہو چکا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ نووہ کی پہلی پہلی بکنگ سے چھوٹ گئے تھے تو ان کے لیے آج بھی نووہ کے دروازے کھلے ہیں ابھی بھی بڑے مناسب ریٹ ہیں اس کے اندر گو کہ وہ ریٹ ابھی آپ کو نہیں مل سکتے جو انیس لاکھ پچانوے ہزار کا تھا لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے مہنگائی جس ریشو سے بڑھ رہی ہے اور جتنی کنسٹرکشن کے اوپر ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر بھی ان کے جو ریٹ ہیں پلاتوں کے ریٹ ہیں وہ انتائی مناسب ہیں تو آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک سونیری جو نہ آفر موجود ہے کہ آپ لوگ آج بھی نووہ سٹی کی جو نہ اس سوسائٹی کے اندر اپنا پلات بک کروا کر آنے والے تین سے چار سال کے اندر اپنی ریائش یہاں پر اختیار کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈیولپمنٹ بڑی زبردست قسم کی ہو رہے یہ فٹپاد کی حوالے سے یہاں پر کام ہوا ہے اور روڈز کافی زبردست قسم کے بنائے ہیں انہوں نے درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کچھ گروں کی تعمیر بھی یہاں پر جو نہ یہ شروع ہو چکی ہے جو ویلاز بنا رہے ہیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ویلاز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اسم کے بنائے ہیں انہوں نے درمیان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کچھ گروں کی تعمیر بھی یہاں پر جو نہ یہ شروع ہو چکی ہے جو ویلاز بنا رہے ہیں اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ویلاز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نوہ کے اچھے دن جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ڈیلیوری بہت بڑا میٹر کرتی ہے کسی بھی آوسنگ پروجیکٹ کے اوپر کہ صرف بکنگ کے اوپر ہی کام نہیں ہو رہا کہ آپ بکنگ کرواتے جائیں اور ڈیلیوری کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بیلٹنگ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو پلارٹ نمبر پوزیشن کے لیے دی جا چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ یہاں پر انشاءاللہ لوگ اپنا گھر بنائیں گے اور ایک آپ کو عبادی بھی یہاں پر نظر آئے گی یہ آپ کو سامنے سی پیک روٹ نظر آ رہے اور یہ زبردست قسم کا یہاں پر پارک بنایا ہوا ہے تو یہ اب ساری چیزیں آپ کو ڈے بی ڈے انکریز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور ڈے بی ڈے نووہ کے جو حالات ہیں وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر نووہ سٹی کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو ساتھ اس کے دکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ نووہ انتظامیہ نے آج کیا کیا چیزیں اپنی اس جو پروگرام کرنے جا رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہیں جو نانوز کی ہیں اور کتنے خوشنصیب لوگ ہیں جو آج اس بیلٹنگ کے اندر شامل ہوں گی اور جن کو پوزشن دی جائے گی کہ وہ لوگ یہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو موزن نظرین میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ آج کی مکمل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو سکے کہ اب نووہ کے اندر ہماری انویسمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی بھی اس خوبصورت پروڈیکٹ سے محروم ہیں وہ لوگ یہاں پر ضرور اپنی انویسمنٹ کریں کیونکہ ایک اچھی پروڈیکٹ ہے ایک اچھا زبردست قسم کا معاول یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساری چیزیں آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی بہتری آ چکی ہے تو میرے ساتھ انشاءاللہ آپ نے رہنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپ کو نظر آسکیں ساری چیزیں آپ نے کم جی آئی ہوپ کہ پیچھے تک آواز سب لوگوں کو آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آج آپ سب لوگوں کا شکریہ عدد کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ ٹائم نہ لوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوکلی آپ کو جو ہے کچھ امپورٹنٹ چیزیں امپورٹنٹ اپکمنگ ایوینٹس اور امپورٹنٹ جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ آگے اپکمنگ پراغرس ہے اس کے بارے میں کوکلی آپ کو ایک کوک ریویو دے سکوں ابھی جب یہاں پہ انیمیشن چل رہی تھی تو ایک انیمیشن اس ٹائم پہ ایک خواب دیکھا گیا تھا ایک پلاننگ کے بارے میں اور الحمدللہ آج آپ کو یہ جو انیمیشن میں مسجد نظر آ رہی ہے وہ ایکشلی یہی مسجد اس میں ڈیزائن کی گئی تھی لیکن میں اس ٹائم پہ بھی انیمیشن والوں کو کہتا تھا کہ مسجد جتنی گرینڈ بنائی گئی ہے اتنی اس کی انیمیشن میں وہ نہیں نظر آ رہی تھی تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ کہ آج ہم ایک ایسے اہم سنگے میل جو ہے اس پروجیٹ کے لیے وہ کروس کیا اچیف کیا جو کہ کسی بھی ریل سٹیٹ پروجیٹ کے لیے it is the most important first step جس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس کی پروجیٹ اور ترقی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی شروع ہو جاتی ہے the mean.com سے انہوں نے ذکر کیا تقریبا جیسے انہوں نے کہا کہ فروری میں چھ مہینے پورے ہونے تھے میں اس ٹائم پہ بھی آپ کو یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ we will deliver in time تو جو ہماری commitment ہے اور اس کو ہم نے timely انشاءاللہ آگے بھی آنے والی تمام commitments کو ہم نے timely پورا کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں at the same time میں i'll specially thank شاہ نواز is here ندیم بھائی is not here but میکسن جو ہے انہوں نے جتنا speedily اور جتنا جلدی سے اور جتنا اچھا کام کیا at the same time بیڈر تارک کرنا زہیر جو ہماری انجینئرنگ سائٹ کی ٹیٹ جنڈی ہم نے possession handover کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کانسٹنٹی ایک کانسٹنٹ پروسیس ہمارا جو ہے یہ یہ چل پڑے گا ابھی اور ساتھ مخطلی بیٹنگز ہماری نوازی ٹیسیٹی سامباد کی سیل سے ریلیٹیڈ ہماری انگلینڈ میں بھی ہوئی ہماری ہی لانچیں ایک ہمارے کیسر میں نورمل ڈسکشن کے اندر ہی جو ہے وہ ہماری تقریباً آور پور ہنڈرڈ جو ہے وہ بوکنگز ہم نے اس ٹائم پہ جو ہے لوگوں نے اسی ٹائم پہ ہوئے دیں تو ایسی لوکیشن ایسی نوٹ جس اے ائرپورٹ آپ اس ٹائم پہ جو پروجیکٹس بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ ان کی ٹیبلنگ ٹائم کو آپ خود بہتر طور پہ جو ہے اسیس کر سکتے ہیں سب سے بڑی چیز اس میں ایسی ہیسل فری ڈرائیو اگر آپ ایف ٹائم سے اس لوکیشن تک آئیں گے یا موٹر وے آئیں گے یا ہم جو آلٹرنیٹ اپروچ بھی ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام اپروچز میں ایسی ہیسل فری ڈرائیو اگر آپ کو مری روڈ پہ دو کلومیٹر ٹیبل کرنا ہو تو وہ موٹر وے یا ہائی وے کا دیس کلومیٹر کے برابر ہے تو یہ جو ہیسل فری ڈرائیو ہے جان آتا ہے تو سب سے زیادہ ان کو مشکل ہوتی ہے ڈرائیو کرنے کی ایڈ دی سیم ٹائم ہمیں بہت سارے لوگ جو گجرات سے ہمیں ملے ان لوگوں کو لیٹ فلائٹس تھی اور رات کو لیٹ نائٹ ان کو ٹریول کرنا گجرات جانا تین گھنٹے انہوں نے جب لوکیشن کے بارے من کو پتا چلا کہ جیٹ اس گوئنگ تو بی پائیف تو سیون منٹس ڈرائیو فرام دا ائرپورٹ تو اس میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں انٹرس شو کیا کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز کے اوپر بھی کہ اگر ہمیں آپ گھر تعمیر کر کے دے سکیں تو یہ جو یہ لوکیشن ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ شاید یہ اللہ نے دنیا کی نظروں سے چھپائی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن اس بات کا آپ مارک مائے ورڈز جب اس کا انشاءاللہ انٹرچنج اپریشنل ہو جائے گا اور اس کی کارگو روڈ سے اپروچ انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کر لیں گے تو اس کی امپورٹنس کا اس لوکیشن کی اہمیت کا اندازہ اس ٹائم پہ آپ کو ہوگا میں ایک تو ان سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام ہمارے سیلز پارٹنرز ہمارے جتنے دوست اہباب یہاں پہ موجود ہیں میں ان سب لوگوں کو بجے کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پروجیکٹ میں پوزیشن ان پوزیشن کے بعد لیونگ اور اس پروجیکٹ کی جو ویلیو بڑھنے میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو جنوین ڈیمانڈ ہے انڈ یوزر کی وہ جیسے بھی حالات ہوں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جنوین ڈیمانڈ ہے لوگوں نے گھر اپنے لیے بنانے ہیں کرائے کے گھروں میں رہنا ہے جس طرح سے بھی ہو لیکن وہ ڈیمانڈ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گی ایوی بڑی بڑی اس ٹو لیب تو دیس ایس آج ہم نے پوزیشن دیا ہے لیکن جو میری کوشش ہے جو ہمارا مقصد ہے ایسا کونسا پروجیکٹ اس ٹائم پہ آویلیبل ہے جہاں پہ آلریڈی سکول آویلیبل ہوگا جہاں پہ آلریڈی سپورٹس کمپلیکس آویلیبل ہوگا جہاں پہ آلریڈی یہ تمام چیزیں بعد میں کی جاتی ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ مسجد جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہماری فرعبی میں بن جائے گی اور یہ آج اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے آج کا دن اس ایونڈ کے لیے چونہ پہلے اٹھائیس اکتوبر کیا مختلف حالات کی وجہ سے ہم ہیونڈس نہیں کر سکے تو آج ہی سکول کی دوسری چھک جو ہے وہ سلاپ پور ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ جینوری میں ایڈمیشنز جو ہے سکول میں اوپن کر رہے ہیں اور مارچ میں جو ہے مارچ اینڈ میں اس سکول میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ وارلڈ بلوک اور اوورسیز پرائن تو اس میں میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز ورلڈ بلوک جو ہے یہ ایک کمپلیٹ بلوک اور اس میں ایک سیکٹر ہم نے صرف ایکسپیٹ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے مختص کیا ہے جس کے لیے ان کے فورن آئیڈی یہ نائکاپ مست ہوگا ساکیب صاحب ذکر کر رہے تھے کہ what is going to be the difference مجھ سے بھائی سکندر صاحب وغیرہ اس چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں لیکن کمیٹمنٹ آنر کرنے کے لیے میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ ہمیں جو پانچ مرلے کے بلوک کمیٹمنٹ آنر کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھائیس لاکھ روپے میں کوسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے جو جنرل بلوک میں لوگوں کو سیل کیا ہوئے پانی دیجیگا جو ہم نے سیل کیا ہوئے وہ انیس لاکھ پچانوے ہزار میں کیا ہوئے ہیں آئیم فولی کمیٹڈ کہ انیس لاکھ پچانوے ہزار روپے میں ہی ہم پلوٹ ہینڈوور کریں گے ہمیں جتنے کا بھی گوست کریں لیکن اس کے لیے میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے کسٹمرز کو یہ چیز کے اوپر ان کو گائیڈ کریں کہ وہ ٹائم لی کسٹیں پے کریں کیا سر تو وہ تمام لوگ وہ تمام ہمارے رسپیکٹ فل رسپیکٹیبل کسٹمرز جو ٹائم لی انسٹالمنٹس پے کریں گے ہم اسی قیمت میں انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ پلوٹس ہینڈوور کریں گے ایسی ایسی اچار بنو مختار موسین موزن ناظرین اس وقت پروگرام ختم ہو چکا ہے آج کی میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو نوویسٹی کے مطلق انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی اعلانات تھے چودری جنید افزال صاحب کی جو سپیچ تھی وہ بھی میں نے کوشش کیا کہ آپ کو سناوں اور لاسٹ میں یہ ساری چیزیں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نوویسٹ کی سکول جو سسٹم ہے اس کی چھت جو انا ڈل رہی ہے تو الحمدللہ ایک بہت اچھا اور بڑا کامیاب ایونٹ انہوں نے کروایا اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو انہوں نے پرائیم بلا کے اندر جو انا اپنی بکنگ کروای تھی ان کو جہاں پوزیشن دی گئی ہے اور کافی زبردست قسم کا پروگرام تھا بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد کے اندر یہاں پر گاڑیاں موجود ہیں تو ایک اچھا پروژیکٹ ہے اس وقت بھی انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہے تو اگر آپ نوہ سیٹی کے اندر پلوٹ بک کرونا چاہتے ہیں تو میرا دیا کے نمبر آپ کی سیکرین کے پر موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اپنے چینل کے ذریعے آپ کو دکھاتا رہوں تاکہ آپ لوگ انویسمنٹ کرنے کے اگر خواہش مند ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو ویزٹ کریں اور ایک دفعہ ہماری سروسز سے فائدہ اٹھائیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ